اسلام علیکم فرینٹس کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے پھر وافیت ہوں گے آج میں بات کرنے جا رہی ہوں سلمہ یاسین نینا قبل کے حوالے سے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ستارہ یاسین سلمہ اور نینا کو لے کر بہت سی لوگ جو اپنے اپنے پوائنٹ پر پیو رکھ رہے ہیں تو میں آج آپ کو حقیقت داؤں گے حقیقت کیا رہا ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو بالکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا کہ میں دو کزاری بات ہے ان کو شروع سے ووچ کر رہی ہوں تو اس لئے میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کو آج بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ستارہ سے پیسے لے کے ویڈیو بنا رہی ہو یا آپ ڈالرز کے لیے ویڈیو بنا رہی ہو یہ ہے وہ ہے تو میں آپ ان کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر ایک سپرینٹ چھوٹ بھی لگا دیتی ہوں کہ میری جو مونیتائیزیشن اوف ہے میں صرف ستارہ کی سپورٹر ہوں اس کی چاہنے والی ہوں اور مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی تو اس لئے ویڈیو بنا رہی ہو گرنا مجھے جو بھی ویوز آ رہے ہیں انس کا کچھ بھی نہیں مل رہا کیونکہ میری جو ہے تقریباً اکتیس اگست تک مونیتائیزیشن اوف ہے وہ ایک پرسنل وجہ ہے اس ویسے تو اسی جو ہے نا مجھ سے مستیک ہو گی تھی تو اس ویسے مونیتائیزیشن اوف ہو گئی تو باقی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھی سلمہ یاسین جو ہے نا جب ستارہ عمرہ پر ابھی نہیں گئی تھی آپ کو پتہ جب شور شور میں نا ستارہ کا یہ ٹوپک اٹھا تھا تو شور شور میں نا بار بار ہر ویلوگ میں ستارہ نا اپنی سسٹر سلمہ کو بار بار سپورٹ کرنے کا کہتی تھی سبسکرائب کرنے کا کہتی تھی اور نینہ کی بھی بہت ہی کم ویوز ہوتے تھے تو نینہ تب تک اس کو یاد نہیں تھا تب تک بلکل بھی اس میٹم کو یاد نہیں تھا نینہ کو کہ بھئی جب تک اس کے ون لازم سبسکرائب نہیں ہوئے تب تک اس کو بلکل یاد نہیں تھا کہ بھئی مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم ستارہ کا نام لے کر ویڈیوز بناتی ہو جب اس نے دیکھ لیا کہ میری اپنی کافی آڈینس ہو گئی ہے اور ون لازم سبسکرائب ہوگئے ہیں سلمہ یاسین کا بھی نظر آگیا سبسکرائبر ہو گئے میرے تو جی اب انہوں نے اپنی اپنی الگ راہیں بنا لی ٹھیک ہے سلمہ یاسین کو ستارہ یاسین کے سعودی عرب میں جانے کا اتنا کو زیادہ فائدہ ہوئے نا آپ کو پتہ جب جن دنوں میں سلمہ یاسین کے ساتھ ستارہ یاسین جائے رہی تھی نا ان دنوں میں سلمہ کی ہر ویڈیو لاکھوں میں جاری ہوتی ہر ویڈیو اور کافی زیادہ کافی کم سبسکرائبر تھے نا تو ستارہ کی وجہ سے نا اس کے کافی زیادہ سبسکرائبر بھی آئے اور کافی اس کو ویوز بھی آتے رہے ہر ویڈیو میں تو ظاہری بات ستارہ ہوتی تھی تو ستارہ کو یہ تو دیکھنے کے لیے آتے تھے لوگ ورنہ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ ساری اوڈینس جو ہے نا ستارہ یاسین کی ہے ان کے پاس تو ان لوگ کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ ستارہ یاسین کو دکھ دو گے تکلیف دو گے تو جو ہے نا ان کے ساتھ اپنا تعلق خراب کرو گے تو ستارہ کی جو آڈینس ہے وہ آپ کو بھی نہیں دیکھے گی اور یہ نئی بات چلی ہے سلمہ اور نینہ کا بائی کورڑ ویسے مجھے بھی تھوڑا تھوڑا لگتا ہے یہ ہونا چاہیے وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں آج اتنے مطلب کے رشتے ہو گئے اتنے مطلب کے رشتے ہو گئے ہیں کہ بہن پر اتنے گندل سام لگ رہے ہیں اور ایسی بات کرنے کی ضرورت ہی کہ آتی سلمہ کو کورڑ برڈ میں کہ اپنوں انہوں نے دھوکہ دیا یوں سمجھے دائیں ہاتھ سے دائیں باروں سے بائے اس طرح کی باتیں کر رہی تھی تو یہ جو ہوتی ہیں نا گندی جڑیاں یہ گندی نالی کے کیڑے جوتے ہیں تو وہ اپنے سندازے لگانے لگ جاتے ہیں کہ کون سا دھوکہ دیا ہے یہی دھوکہ دیا ہوگا ان کی سوچ ہی چھوٹی ہے تو انہوں نے چھوٹا ہی سوچ میں نا چھوٹی سوچ والے ایسی بات ہی سوچیں گے تو خیاد وہ بھی میں کیا کہوں سلمہ ایک بہن ہو کر اس کو چاہیے تھا کہ آکر کہ ہم نے پر ویڈیو میں اپنے بلوگ میں بتاتی کہ میری سسٹر ایسی نہیں ہے اور آپ لوگ اس طرح کیچر نہ اچھا لیں وہ ہماری آپس میں چلو جو بھی رنجش ہے آپس میں ناراض بھی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں لیکن سلمہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا شاید سلمہ یہ ہی چاہتی تھی کہ ستارہ پر لوگ انگلیاں اٹھائیں اور میں کوٹ ورڈ میں ہی لوگوں کو ایسی باتیں سمجھاؤں تو یہ جو گمدین علی کے کیڑیاں نا یہ اپنے سے انتازے لگا کر ترہ ترہ کی بکواہ ساتھ کریں اور وہ ہی ہوا اور نینا میڈم تم یہ جو پارٹی کر رہی تھی نا برڈے پارٹی یہ جو ہے نا پیسے جتنے بھی لگائے ہیں اس پارٹی پر یہ اس چینل کے لگائے ہیں جس چینل کو ٹوٹلی ٹوٹلی ستارہ نے سپورٹ کیا ہر ویڈیو میں جب تک ون لاکھ سبسکرائبر نہیں ہوئے تمہارے ہر ویڈیو میں تم ستارہ کے ساتھ آتی رہی ہو اور ستارہ کی سپورٹ میں بھی ویڈیو ساتھ ساتھ بناتی جاتی تھی اور جیسے ہی اب دیکھا کہ ون لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ہیں آرڈینس کافی زیادہ اکٹھی ہو گئی ہے تو ساتھ ہی تم نے راہیں الگ کر لی تو یہ بہت غلط بات ہے نینہ، دلبر، سلمہ یاسین، بابر، ندیم اور گاؤں میں بھی کافی سارے جو ہیں ان کے رشتدار ہیں ستارہ یاسین کے ساجد کے ان سب کو سپورٹ کیا اور ان ان لوگوں کے چینل ان ان رشتداروں کے چینل کامیاب ہوئے جو ستارہ کو سپورٹ کرتے ہیں جو جو رشتدار ستارہ کے اگینس پھڑے ہوتے رہے ان کے چینل نہ کام رہے کیونکہ ستارہ کے چاہنے والے ستارہ کو جو چاہتے ہیں ان کو ہی سپورٹ کریں گے تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا کہ سلمہ میں نے سوچا نہیں تھا میں تو مجھے تو ان کو بہت اچھا سمجھتی تھی اور دکھنے میں بھی وہ ان کی پرسنالٹی آتی کہ وہ اچھی لگتی ہے لیکن انہوں نے دونوں نے بلکہ یہ دوست بنی تھی رشتدار بھی تھی اور دوست بھی تھی یہ نینہ اور سلمہ وہ تو سگی بہن اس نے بھی نہ سوچا اپنی بہن کا آج کے لشتے اتنے مطلب کیوں ہو چکے ہیں نا کہ کوئی کسی کا نہیں بنتا اوپر سے یہ گھنڈی نالی کی کیڑیاں یہ گھنڈی گھنی زورتیں آ کر ستارہ پر بکتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ستارہ کا بہت بڑا حوصلہ ہے کہ ایک طرف سے بہن نے اس طرح سے کیا دوست نے اس طرح سے کیا اور دوسری طرف یہ جو ہیٹرز ہیں نا اپنی اپنی بکواہ ساتھ لے کر آ جاتی ہیں کچھ طرح سے بھی گھنڈی نالی کی کیڑیاں کہ جو آدھی رات کو آ رات کے اندیرے میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور اتنا اندر کا گھنڈ نکال دی ہیں اندر کی جو ہے نا گھنڈگی وہ باہر نکال دی ہیں اپنے اندر کی بھڑاس نفرت جو حسد برا ہوئے نا ستارہ یاسین سے وہ باہر نکال دی ہیں اور ایک گھنڈی نالی کی کیڑی کہہ رہی تھی کہنا ستارہ کے ستارہ کو ٹینشن ہونے لگ گئی ہے ستارہ کے بیوز ڈاؤن ہونے لگے ہیں اور بی بی اس کے بھی لوگ جا کر دیکھ اس کے بیوز دیکھ چھے لاکھ سات لاکھ سے اس کے کم بیوز نہیں جارے اور تمہیں کہاں سے لگ رہا ہے کہ اس کے بیوز ڈاؤن ہونے لگے ہیں چھے سات لاکھ کیا بیوز کم ہوتے ہیں ایک دھنٹے میں اس کو لاکھ سے اوپر لوگ دیکھ لیتے ہیں اور تم کہہ رہی ہے کہ ڈاؤن ہونے لگے ہیں چند تمہیں تین چار ہزار ویوز آ جاتے ہیں اور تمہیں ادھر آ کر ستارہ پر بکواس کرتی ہو تمہارے تین چار ہزار لوگوں کے دیکھنے سے ستارہ کو دیکھنا چھوڑ دیں گے سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے تو تم نے اسی حصد میں مر جانا ایسے گم کرتی اور ستارہ کو ایک غنڈی عورت بدوائیں دے رہی تھی ستارہ کو یہ نہ سوچا کہ تین چھوٹے چھوٹے بچے ستارہ کے اور ستارہ کو بدوائیں دے رہی تھی تو ان کیلے پر کھوڑوں کی بدعائیں لگتی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی مجھے ذہنیت پر افسوس بھی ہو رہا تھا ترس بھی آ رہا تھا اور خصہ بھی آ رہا تھا تو ان لون ان عورتوں کو چاہیے کہ ایک بار جو ہے نا مہرے نفسیار ڈاکٹر کے پاس جائیں ایک بار چکر لگا آئیں تو مکمل ٹریٹمنٹ کرائیں تو ہو سکتا ہے پھر آپ کی نا دماغی آلت ٹھیک ہو جائے اور سلمہ اور نینہ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑی سی شرم کریں اور اس طرح ستارہ کے ساتھ اس طرح نہ کریں یہ جو ون ون لاکھ سبسکرائبر لے کر بیٹھی ہیں یہ ستارہ کی ہی وجہ سے اور جس جس کو بھی سبسکرائبر ملے ہیں نا وہ ستارہ کی بلکہ ستارہ تو اللہ تعالی نے ایسا بنایا کہ ستارہ کی وجہ سے دیتا تو بے شک اللہ تعالی بے شک اللہ فاق دیتا ہے بے شک لیکن اللہ تعالی کچھ لوگوں کو وسیلہ بھی بناتا ہے سپورٹرز کا بھی ہیٹرز کا بھی بلکہ پورے خاندان کا جتنے بھی لوگ یہ اگر میں خود کی میند کر رہے ہوتے ابھی تک ان کے دو تین ہزار سبسکرائبر ہوتے جو آج لاکھوں سبسکرائبر کر کے بیٹھے ہیں اور ایسے رشتہ ختم کر کے بیٹھے ہیں ستارہ سے ٹھیک ہے تو ویڈیو میں زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو میں یہی تک بس اپنی ویڈیو کا اختیام کرتی ہوں اور ستارہ کو یہی کہوں گی کہ اب آپ نیکسٹ خیال رکھئے گا رشتہ دار بھی مطلب کی ہوتے ہیں رشتے بھی مطلب کی ہوتے ہیں تو آپ نہ بس اپنے کام سے کام رکھیں کسی کو سپورٹ نہیں کرنی بس آپ اپنا گھر چینج کریں اپنے بچوں پر توجہ دیں اپنے آپ پر توجہ دیں اپنے ہزبند پر توجہ دیں کسی کی بھی نہ بات سنیں بس اور یہ جو کتے بھونک رہے ہیں ان کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا ان کو بھی بھونکنے یہ جو برساتی کیڑے میں کڑے آرہے ہیں آج کل ان کو بھی بھونکنے تو یہ خود بہت اندر سے گھنڈے ہیں لیکن یہ جو ہے نا اگنوں پر کیچے اچھانے سے بات نہیں آتے اور ایک تو اتنی عجیب طریقے سے بولتی ہے وہ شبنم نام کی ہے ایسے جیسے چپیڑے مار مار کے کسی نے بٹھایا ہو کہ بھئی تو ستارہ کے لیے بول اتنی عجیب طریقے سے بولتی ہے اور کتیاں کتیاں بولتی ہے یا آپ لوگ ستارہ کو کہتے ہو ڈرامے بھاس چلو بکول آپ کے مان لیا جائے کہ ستارہ غلط ہے آپ لوگ اپنا بتاؤ آپ لوگ کیسے ہو آپ لوگ یہاں پر آ کر اپنے تربیت بتا رہے ہو یا تو ہونا بھی ستارہ بھی آپ کو کتیاں کہتی ہیں یا ستارہ بھی آپ کو گندی گالیاں دے رہی ہے تو پھر آپ کا چلو بنتا ہے کہ آپ نے ان کی گالیوں کا رکھلائے دی جب ستارہ آپ لوگ کو کچھ کہتی ہی نہیں ہے پھر آپ لوگ کو کہ اس بات کی تکلیف ہے کیوں اتنی جو ہے آپ لوگ کو آگ لگی اتنی کیوں جل رہے ہو جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا اس کا کچھ بھی نہیں بنتا وہ حسد ہی کرتا مرتا رہا جاتا ہے تو اگر آپ اسی طرح حسد کرتی رہو گی نا ستارہ سے تو ایسی حسد ہی کرتی رہا جاؤ گی بہتر یہ ہے ابھی بھی توبہ کرو ٹھیک ہے کوئی سچ سامنے لاؤ کوئی اپنے کونٹینٹ سامنے لاؤ بھی آپ لوگ اپنی بچوں کی کتنی کیر کرتی ہیں اپنے ہزبنٹس کی کتنی کیر کرتی ہیں یا اپنے گھروں کو کتنا ساف رکھتی ہیں بجائے کی ستارہ پر بکواس کرنے کے پہلے آپ اپنے گھر کا ماہ وہ دکھاؤ یہ جو بینہ شکلوں کے آتی ہیں نا صرف اپنی گھنڈی 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 لے کر آ جاتی ہیں تو اپنی شکلیں نہیں دکھاتی بہتر ان کے چیرے ہیں ہی نہیں اسے دکھانے والے تو وہ کیسے دکھائیں گی اور وہ اپنے گھر بھی نہیں اس لیے دکھاتی ہیں کیونکہ وہ انتہائی گھنڈی قسم کی عورتیں ہیں تو وہ اپنے گھر کیسے دکھا سکتی ہیں تو پہلے آپ اپنا رہے سینٹ ہی کرو اپنا کونٹینٹ لاؤ پھر آپ ستارہ پر بکواس کرو تو ویڈیو زیادہ لمبی اور یہ وہ سینج تجزیم ویڈیو اور اسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کرتی ہوں ابھی جلدی جلدی میں نے یہ ویڈیو بنائی میرے پاس ٹائم نہیں تھا آج سارا دن تو پھر پھر میں نے بہت خود مشکل سے آج ٹائم نکالا اور میں نے اس وچا کہ لازمی کچھ لوگوں کو جواب دیا جائے تو امیدتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہافی